بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اللہ یو پاپ لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو الحمدللہ ہم لوگ بھی پلکل ٹھیک تھاک ہیں اور خیریت سے ہیں اور آج بچوں ہی کی فرمائش پہ میں بنا رہی تھی ترکیش آملیٹ اور ترکیش جو بریڈ ہوتی ہے پراتھا جسے ہم بولتے ہیں وہ اور بس اپنی دونوں ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں بریڈ بنانی ہے ترکیش بریڈ اس کا ہم دو بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آملیٹ کا جو کام ہیں وہ سٹارٹ کریں گے تو بس سب سے پہلے اپنا آٹھا گوند لیتے ہیں اور اپنا ویڈیو یا بلوگ شروع کرتے ہیں اچھا جی تو یہ سارا سوان میں نے نکال کے دھو دھولا کے انہیں رکھ لیا تھا علو بھی پیلوف کر لیے تھے اور کیونکہ سبزیاں اس آملیٹ میں زیادہ جاتی ہیں تو بنگو بھی گاجر ہری پیاز اور پیاز لی تھی میں نے ٹیماتر لیے تھے ہری مرچیں ٹھیک ہے تو بس سب سے پہلے ہم دو بنائیں گے اور دو بنانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ہنا جو آئل کی بوٹل ہے کیونکہ وہ خالی ہو گئی تھی اس میں آئل نہیں تھا تو وہ بھی میں ڈالوں تاکہ پریشانی نہ ہو ککن کے درمیان اچھا جی تو جو پراتھو کے لیے آٹا میں گن دوں گی وہ گن دوں گی میں اپنی چوپر میں اور آج آپ کو میں دکھاؤں گی کہ اس میں بھی نہ کتنے مزے کا آٹا گنتا ہے ایک دم بلکل نرم و ملائم اور بہت اچھے سے گن کے ریڈی بھی ہو جائے گا تو بس آئل بھی ہم نے بھر لیا ہے اب اسے میں رکھ دوں گی اور اپنے آجاتے ہیں دو کی طرف تو چوپر کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا تھا پہلے اور اس میں میں ڈالوں گی دو کپ آٹا اچھا آٹا میں کیونکہ دودھ سے گن دوں گی پراتھے بنا رہے ہیں ہم اور اگر آپ پانی یوز کریں تو دو کپ آٹے میں ایک کپ پانی لازمی جاتا ہے تو میں ایک کپ دودھ ڈالوں گی پانچ سے چھے ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکنگ آئل کے ڈالے ہیں اور نمک ایٹ کیا ہے نمک اپنے حضب زائقہ ہی ڈالنا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کریں گے اور اسے پھر چوپر کو ہم چلا دیں گے اگر آپ کو ہاتھ سے گننا ہے تو آپ اسی طریقے سے ہاتھ سے بھی گن سکتے ہیں سیم یہی چیزیں ڈالیں گی جس طریقے سے ہم پانی ڈال ڈال کے گنتے ہیں آپ اسی طریقے سے دودھ ڈال کے آٹے کو گوند لیں اور اس میں میں نے ٹیٹرا پیک ملک یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ملک ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اور آئل کی جگہ آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں بٹر مین مکھن اس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور پراتھے بھی بچوں کو بہت مزے کے لگیں گے تو یہ دیکھیں دو سے تین بار میں نے چوپر چلایا تھا اور اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ میں نے ڈالا ہے ایک کپ پورا اس میں دودھ گیا تھا اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جو آٹا ہے کتنا اچھے سے یہ گن گیا تھا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے کیونکہ جب ہم پانی اٹ کرتے ہیں آٹے میں تو ابھی ہم کم کم تھوڑا تھوڑا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی یہ کتنا اچھے سے گندا ہے بلکل مکھن کے جیسا اور اتنا نرم و ملائم تھا یہ آٹا تو بس اسے میں اب تھوڑا سا جو کاؤنٹر ٹوپ ہے وہاں پر بھی ہاتھ کی مدد سے مسل لوں گے تاکہ ہماری پراتھوں میں جو لیر بنے وہ اچھی سی پھولی پھولی سی بنے اور بس تھوڑا سا اسے تھوڑی جان لگا کے کرنا پڑے گا آپ کو اور کیونکہ اتنا سوفٹ ڈو ہے کہ آرام سے یہ ہو رہا تھا اور اب آخر میں اس پہ ہم اوئل لگائیں گے اور اسے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اتنے ہم اپنی سبزیاں چوب کر لیں گے اور کیونکہ یہ ترکش واملیٹ ہے تو اس میں سبزیاں بہت ساری جاتی ہیں آلو تو خیر لازمی ہی جائے گا آلو گاجہ شملہ میرچ ہری پیاز اور جو ہماری نورمل پیاز ہوتی ہے وہ اور میں نے ایک ٹیمارٹر بھی ڈالا تھا اچھے جو کٹر جس سے میں کاٹری ہونا یہ اسی چیز کے لیے ہے بہت بارک بارک سے اس سے آلو کٹ ہو رہے تھے اور نظر آ رہا ہوگا آپ کو لیکن یہ تھا بھی بہت خطرناک سا کیونکہ اس کے جو دانت بنے ہوئے تھے بہت زیادہ شارپ تھے اور اگر وہ اسے ذرا سے بھی بد احتیاطی سے ہم کریں گے نا تو فوراں کٹ لگ جائے گا تو بہت احتیاط سے کریے گا اگر آپ کے پاس بھی ایک کٹر ہو یا آپ لانا چاہیں یہ کٹر لیکن اس سے جو یہ آلو کٹ ہوتے ہیں نا بہت مزے کے ہوتے ہیں اور ایک دم بارک بارک سے ہو جاتے ہیں تو گاجر بھی کٹ کر لیں گے ہم اور خیر ترکی میں تو اسے ترکیش آملیٹ یا پراتھا ڈو یا اس طریقے کا بولا جاتا ہے لیکن اس میں اتنی ہری بھری سبزیاں ڈال رہی ہیں کہ اگر ہم اپنی پاکستانی لینگویج میں اسے میں نام دیتی ٹائٹل ڈالتی تو میں اسے ہرہ بھرا ناشتہ اور اسی طریقے کا میں ٹائٹل ڈال رہی ہوتی کہ آج ہم نے کیا ہرہ بھرا ناشتہ کیا ہرہ بھرا پراتھا بنایا ہرہ بھرا اوملیٹ بنایا کیونکہ اس میں اتنی ساری سبزیاں ہیں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا سبزیاں کھا کے اور اگر آپ کے بچے سبزیاں نہ بھی کھاتے ہوں تو وہ اس طریقے سے ضرور کھائیں گے اور یہ بنے گا بھی بہت مزے کا خیر جب ہم نے بنا کے اسے کھایا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور گرمہ گرم پراتھے بھی تھے اوملیٹ بھی تھا تو بس مزہ آ گیا تھا کھا کے تو ساری چیزیں دیکھیں کٹ ہوتی جاری ہیں پیاز بھی کٹنگ کر لی ہے میں نے آئیمین کے کر رہی ہوں اور بس باری باری ایک سی کٹنی ہیں سب چیزیں اور اگر آپ کو انہیں چوپ کرنا ہے تو آپ چوپر میں بھی ان تمام چیزوں کو چوپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے آپ کو کٹ کر کے دکھانا تھا تو میں نے اس لیے چوپنگ بورڈ پہ انہیں کٹ کر لیا اور اچھا یہ جو سبزیوں کی کونٹیٹی ہے نا یہ آپ کے اوملیٹ بنانے پر ہے کہ آپ کتنے انڈوں کا اوملیٹ بنا رہے ہیں میں نے تقریباً چار سے پانچ انڈے لیے تھے تو اسی حساب سے اس میں جو تمام سبزیاں ہیں وہ جائیں گی اور اگر آپ دو انڈوں کا منا رہے ہیں تو جو سبزیوں کی کونٹیٹی ہے وہ آپ ہاف کر دیے گا اور ہاف ہاف تمام چیزیں لےئے گا ورنہ بہت زیادہ ویجیٹیبل بھی ڈالنے سے پھر اسی کا ہی فلیور آئے گا انڈوں کا کم سے آئے گا اور پھر جو ان کی بائنڈنگ آئے گی نا انڈوں کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوگی سائی سے تو بس آپ جتنی آپ کو تو اوملیٹ بنانا ہونا جتنے انڈوں کا تو اتنی ہی آپ نے سبزیاں لینی ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنی اور میں نے پانچ انڈے لیے تھے اور اس سے بس بہت اچھے سے پھولا پھولا بہت بڑا سا یہ اوملیٹ بن گیا تھا کہ ہمارے گھر میں پانچ افراد ہیں ہم نے آرام سے کھا لیا تھا وہ ما شاء اللہ سے سب نے خوب اچھے سے کھایا تھا اور بہت مزہ بھی آیا تھا تو یہ دیکھیں جی میں نے ہر دھنیا بھی کٹ کیا ہے اور اچھا ہر دھنیا کا فلیور مجھے ہر کھانے میں ہی اچھا لگتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے ہر دھنیا کا فلیور اور اگر ہر دھنیا کم ہونا تو میں اپنے ہزبینٹ سے جب سودہ منگواتی ہوں تو لازمی منگوالیتی ہوں کہ آپ ہر دھنیا بھی لے آئیے گا کیونکہ بس اس کا فلیور جو ہے اور جو اس کی خوشبو آتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہری مرچیں بھی کافی ساری میں نے کٹ کی ہیں اور ہری مرچیں آپ کو پتا ہی ہے کہ میں اپنے کھانوں میں زیادہ ڈالتی ہوں لال مرچوں کا کم میں بہت کمی سے کرتی ہوں آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ہری مرچیں زیادہ یوز کریں اور بس چھوٹی سی میرے پاس سہنہ شملہ مرچ بھی تھی تو میں نے اسے بھی بارک بارک کٹ کر لیا ہے اور ہماری تمام سبزیاں یہ کٹ ہو چکی ہیں انہیں اب ہم رکھ دیں گے اچھا میں سوچ رہی تھی کہ میں ترکش ناشتہ بنا رہی ہوں ترکش بریک فاسٹ تو وہ لوگ تو کہوہ پیتے ہیں لیکن گھر میں ہمارے کوئی بھی کہوہ نہیں پیتا سب چائے کے ہی شوکین ہیں اور چائے بھی صرف میں ہی پیتی ہوں تو چائے بھی صرف میرے لیے ہی بنے گی اور کہوہ پھر کبھی ہم ٹرائے کر لیں گے اور اکثر آپ نے دیکھ ہوگا کہ وہ لوگ جو فلاور ٹی ہوتی ہے پھولوں کی اکثر لیتے ہیں وہ لوگ اور اس کی وہ لوگ ٹی بنا کے کہوہ بنا کے پیتے ہیں پھر وہ ان کے بھی بینیفٹ کافی ہوں گے پھر ہم تو نورمل اپنی چائے بنائیں گے تو میں نے اب بھی پانچ انڈے لے لیے ہیں اور اس میں میں نے کالی مرچیں اٹھ کی ہیں نمک ڈالوں گی حزبز آئے کا اور اسے اچھے سے ہم نے وکس کی مدد سے یا آپ پہ فوق لے لیں اس کی مدد سے پھینٹ لینا ہے خوب اچھے سے کہ جھاگ بننا شروع ہو جائیں اور بس تقریباً تین سے چار منٹر آپ نے لازمی پھینٹیں تاکہ جو ہمارا اوملیٹ ہے بہت پھولا پھولا بنے اس میں میں نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون دودھ بھی ڈال دیا ہے اور دودھ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ جو اوملیٹ ہے وہ پھول جائے تو بس دودھ ڈال کے بھی ہمیں اسے تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے اور آلو جب ہمیں ڈالنے ہیں تو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پانی نکال کے آلو ڈالیں گے ہم اور پورے دونوں آلو میں نے اس میں ڈال دیئے تھے کیونکہ ہمارے انڈے زیادہ ہیں اور یہ اتنے باریک باریک کٹ ہوئے ہیں کہ بہت ایزی لی یہ اوملیٹ میں گل جائیں گے اس کے بعد میں نے اس میں باقی کی تمام سبزیاں اٹ کر دی تھیں اور بس تھوڑی تھوڑی کر کے آپ ڈالتے جائیں اور اسے مکس کرتے جائیں اچھا بندگوبی اگر کسی کو نہ پسند ہو تو وہ اسے اسکیپ کر دے کیونکہ اکثر بچے نہ بندگوبی کا فلیور اوملیٹ میں بھی زیادہ پسند نہیں کر رہے ہوتے لیکن میرے بچے کھا لیتے ہیں بہت شوک سے دیکھیں میں نے ہرہ دھنیا بھی کافی سارا ڈالا ہے ہری مرچیں ڈالی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں کٹی لال مرچیں ڈالیں گے ون ٹی سپون اور بہت کم میں نے ڈالی تھی اگر آپ کو زیادہ پسند ہو اوملیٹ کوئی پھیکا نہ پسند کرتا ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہری مرچوں کی جو کونٹیٹی ہے وہ بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہ میں نے ون ٹی سپون کے قریب اس میں کٹی لال مرچیں اٹ کر دی ہیں اور بس اسے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب پین لے لیں گے اس میں پہلے ہمیں آئل ڈالنا ہے اور آنچ ہمیں اس کی دھیمی ہی رکھنی ہے بس مجھ سے یہ ہوا تھا کہ میں اس کی آنچ میں اسے تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی جب میں ایک سائٹ پہ اسے پکاری تھی تو تھوڑا سا ڈارک ہو گیا تھا پھر اس میں آئل ڈالنے کے بعد میں نے جو تمام بیٹر ہے اوملیٹ کا وہ اس میں ڈال دیا تھا اور اسے ڈھک دیں پھر آپ کیونکہ فرائی پین کافی بڑا ہے تو یہ ایزی لی اس میں سارا آ گیا تھا اور اگر آپ کم اس کا بنائیں گے تو آپ چھوٹے میں ہی بنائے گا تب ہی جو ترکش اوملیٹ کا شیپ ہوگا وہ آئے گا اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بلکل گول راؤنڈ ساؤن کا اوملیٹ ہوتا ہے تو بس یہ ہلکی آنچ پہ ہم اسے پکائیں گے تو بلکل ویسے ہی شیپ میں آ جائے گا جتنے آپ کی یہ بیٹر ہونا اتنا ہی بڑا آپ نے یہ پین لینا ہے تو بس جی اسے میں نے ڈھک دیا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ بار جب میں نے اسے کھولا تو کیونکہ میں تھوڑی سی آنچ سلو کرنا بھول گئی تھی تو یہ پکنا شروع ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ نیچے سے جب میں اسے پلٹوں گی تو یہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ جب دوسری طرف سے میں نے اسے پلٹ کے پکایا جب پلٹ رکھ کے ہم اسے ٹرن کریں گے واپس اسے پلٹ میں ڈالیں گے اور پھر دوبارہ سے ہمیں اسے فرائی پین میں ڈالنا ہے کیونکہ دوسرے سائٹ سے بھی ہمیں اسے پکانا ہے تو یہ بہت اچھے سے وہاں کا کلر آ گیا تھا اور یہ جو اس کی بائنڈنگ ہے وہ بھی ہو گئی تھی خیر وہ آپ کو آگے ویڈیو میں نظر آ جائے گا اور بہت اچھے سے یہ پک گیا تھا تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پراتھو کی طرف تو جو پراتھو کی فیلنگ ہے وہ میں نے پیاس کٹ کر لی تھی ایک بڑے سائز کی پیاس لی تھی اس میں میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں اور ہرہ دھنیا خوب سارا ہرہ دھنیا لیا ہے باقی اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے نمک بھی میں نے نہیں ایٹ کیا تو اسے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مسل لیں گے تاکہ جو پیاس کے ہمارے بند ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اچھے سے کھل جائے اور پھر بس آٹا ہمارا کیونکہ ریسٹ پہ تھا تو جتنے بڑے آپ نے پراتھے بنانے ہوں اتنے بڑے آپ اس میں سے پیڑے بنا لیں اور یہ دیکھیں جی یہ بس میں نے اتنے بڑا یہ پیڑا لیا تھا اور آٹا اتنا سوفٹ تھا کہ بہت ایزی لینا ہینڈل ہو رہا تھا تو بس اسے اوئل لگا کے اوئل تو خیر نہیں لگانا اسے خوشکے میں ہی بیلنا ہے ہم نے اور کاؤنٹر ٹوپ پہ میں نے تھوڑا سا خوشکاٹر ڈال لیا تھا میدہ تھا سوری میدہ ڈال لیں آپ اس پہ اور بس ہلکے ہلکے ہاتھ سے اسے بیلتے جائیں اور بیلنے میں بھی اتنا مزہ آ رہا تھا اس آٹے کو کیونکہ ہم نے اسے دودھ سے گندہ تھا اور دودھ سے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ آٹے میں چار چاند لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھا اسے آپ نے اتنا باریک بیلنا ہے کہ آپ جب اس کے نیچے اپنا ہتیلی کریں تو یہ اوپر سے آپ کو نظر آئے جتنا باریک آپ یہ بیلیں گے اتنے جو آپ کا پراتھا ہوگا وہ اندر سے سکے گا اور اگر آپ نے اسے موٹا موٹا بیل لیا تو پھر پراتھا آپ کا اندر سے کچھا رہ جائے گا تو بس جتنا آپ بیل سکتی ہیں اتنا بڑا ہی آپ نے پیڑا لینا ہے اور جب بیل جائے پورا بیل جائے جتنا ہو سکتا ہے اسے بیلیں جتنا باریک ہو سکتا ہے اسے بیلنا ہے آپ نے اور پھر اس طریقے سے اس کے اوپر پیاز اور ہردھنیا پھیلا دینا ہے اور فولٹ کرنے کا بھی آپ طریقہ دیکھ لیں اس طریقے سے انہیں فولٹ کرنا ہے پہلے دونوں طرف سے کر دینا ہے اور پھر سائٹوں سے لے کے ایک کے اوپر ایک رکھ دینا ہے اور یہ ہمارا پراتھا ریڈی اور اگر آپ چاہیں تو آپ بیلن کی مدد سے اسے تھوڑا سا اور بیل لیں لیکن یہ کیونکہ سوفٹ بہت تھا تو میں نے ہاتھ سے ہی اسے پریس کر دیا تھا اور یہ ایزیلی تھوڑا سا اور بڑا بھی ہو گیا تھا اور آپس میں چپک بھی گیا تھا تو بس اب تب ایک کے اوپر ہمیں آئل ڈالنا ہے اچھا وہاں پر نہ ان پراتھوں کو ڈی فرائی کیا جاتا ہے بہت انہیں کرسپی کر کے کھایا جاتا ہے تو ہم خیرینے شیلو فرائی کریں گے ڈی فرائی نہیں کر رہے اگر آپ نے ڈی فرائی کرنا ہے تو آپ ایسے کر لیں اور میں نے توے پہ آئل ڈال دیا تھا اس میں اسے میں نے سیکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کا کرسپی سا یہ پراتھا ریڈی ہو رہا ہے یہ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ نے جو اس کا روٹی بیلنی ہے بہت بارک بیلنی ہے منہ اگر آپ موٹی روٹی لے کر بیلیں گے تو آپ کا جو اندر سے اسے ہم نے لیر لگائی ہیں وہ کچھی رہ جائیں گی اور اسے سیکھ نہ بھی ہم نے ہلکی آنچ پر ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طریقے سے سکھ جائے تو بس دوسرا بھی ہم اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم پیاز اور ہرے دھنیے کا ڈالیں گے اتنا ہی ڈالیں گے کہ یہ ایزی لیس کے اندر کور ہو جائے منہ اگر ہم نے اسے زیادہ ڈالا تو پھر یہ پھٹ جائے گا اور کیونکہ آلو وغیرہ تو اندر سے اچھے سے ہو جاتے ہیں کور لیکن یہ پیاز ہے اور لچے والی کٹی ہوئی ہے تو اس سے ہمارا پراتھا پھٹنا شروع ہو جائے گا اس لیے اتنے ہی ڈالیے گا جتنا یہ کور کر سکے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ نے اور اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرا بھی پراتھا بن گیا ہے ہمارا اسی طریقے سے میں نے چار سے پانچ پراتھے بنا لیے تھے اپنے اور انہیں ہلکی آنچ پہ ہی سیکیں تاکہ یہ اندر سے اچھے سے خوب اچھی طرح سے سکھ جائیں اور کرسپی سے ہمارے پراتھے ریڈی ہو جائیں اور دوسری طرح فوم لیڈ بھی پک رہا تھا ہمارا خیر جب وہ پک گیا تھا تو میں نے اس کا فلیم آف کر دیا تھا بس آپ پراتھوں کے پکنے کی دیر ہے اور جب پراتھے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں آپ کو اور چائے بھی بننے کے لیے رکھ دی تھی میں نے اپنی اور کیونکہ ان سب تیاریوں میں کافی لیٹ ہو گیا تھا ناشتے کا تو بس دل چارا تھا کہ جلدی سے چائے پی لیں لیکن کیونکہ سب کا ہی ناشتہ بنانا تھا تو بس سب بنا کے پھر ہی ناشتہ کریں گے اور چائے پییں گے گرمہ گرم اسی طریقے سے ہم تمام پراتھے سے اکتے جائیں گے اچھا بہت مزیکہ بنا تھا بناتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزیلی بن جائیں گے تو دیکھیں جی میری چائے پکری ہے اور جیسے جیسے اسے اُبال دونا تو چائے کی جو مزے دار سی خوشبو آتی ہے بہت مزیکی آتی ہے تو جی بس اب میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اوملیٹ کو بھی ہم سرف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا بیک سائٹ کتنے اچھے سے سیکھا ہے بلکل بھی ڈارک نہیں ہوا اور اچھا جب اس کا ڈارک ہو گیا تھا تو میں گھبرا گئی تھی کہ یا اس کی اب میں ہنا کٹ کے سے کروں گی یہ تو ٹوڑ گیا یا یہ ہو گیا لیکن پھر میں نے سوچا نہیں یہ ابھی دوسری طرف سے پکے گا تو اس کی اچھے سے بائنڈنگ ہو جائے گی اس لئے تھوڑے بہت بلینڈر ہوئی جاتے ہیں تو آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی پریشان ہونا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ سائی کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا مزددار سا ناشتہ گرم گرم ریڈی ہے اسے بنائیے گا ضرور اور انجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اور بچوں کو اور میرے ہزبینڈ کو تو بہت پسند آیا تھا تو بس اب بچوں کو دیتے ہیں کیونکہ بچے بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے اور یہ دیکھیں پورا نا یہ جیسے کیک ہوتا ہے نا اس شکل میں ہی اسی شیب میں ہی یہ کٹ ہوتا ہے بہت اچھا بنا تھا تو جی یہیں تک تھی بس آج کی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کر دیئے گا سبسکرائب کر دیئے گا چینل کو اور یہ دیکھیں پراتھے اندر سے بھی کتنے اچھے سے یہ لیر والے سکے ہیں مزددار سے اللہ حافظ